امیر بلاج ٹیپو قتل کیس میں پیش رفت نامزد ملزم گوگی بٹ کے قتل میں شامل ہونے کے بارے میں تھوز شواہد نہ مل سکے ذرائع ارگنائز کرائم کے مطابق قتل کروانے کے تمام تھوز شواہد نامزد دوسرے ملزم تیفی بٹ سے ملتے ہیں اسی پر بھی ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد لطیف نے مزید ان سے جانتے ہیں جی مجاہد آج بلکل پچھنے کئی دنوں سے امیر بلاج ٹیپو قتل کیس میں روزانہ کی بنیاد پر اہم پیش رفت جو تھی وہ سامنے آتی تھی اسی سنسلے میں اس تفتیش کے حوالے سے کچھ اور اہم انکشافات اور تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ امیر بلاج کی قتل کیس میں نامزد ملزم گوگی بٹ کے قتل میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی پرس شواہد پولیس کو مجسد نہیں آئے ہیں یہ آرگنائز کرائم یونٹ کے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور قتل کروانے کے تمام پرس شواہد جو ہے وہ نامزد دوسے ملزم جس کا نام تیسی بٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں یہ بھی آرگنائز کرائم یونٹ کی جانے سے ذرائع سے کہا جاتا ہے اور تیری بٹ کا مالشیہ خان سامہ اور غرادر نشبتی موقع پر دو شوٹر کے ساتھ موجود پائے گئے یہ بھی ذرائع آرگنائز کرائم کی جانے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور گوگی بٹ کو پیش ہو کر اپنی بے گناہی خود ثابت کرنے پڑے گی یہ پولیس کی جانے سے کہا گیا ہے اور محتور امیر بلاج کے بھائی اور مقدمہ کے مدعی مصب بلاج نے دونوں نامزد ملزمہ کو قتل کا ذمہ نار را دیا ہے یہ آرگنائز کرائم یونٹ کا کہنا ہے نامزد ملزم گوگی بٹ کے قتل کے حوالے سے کوئی توس شوائد نہیں ملے ہیں ٹی ای جی آرگنائز کرائم کی جانب سے اس بات کا تفریق کی گئی ہے اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نامزد ہونے کی بنا پر استحاری اقرار دیا گیا اور اسے جو ہے سامنے تختیش کر کے گوگی بٹ کو میرد پر تختیش کی جائے گی ایسا موقع پیار کیا گیا ہے ٹی ای جی آرگنائز کرائم امران کی شورت کی جانب سے جی ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ مسلم لیگ نون پنجاب کا موڈل ٹاؤن سیکٹریٹ میں اجلاس پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کے لیے لا عمل تیہ کیا جائے گا اور وزیراسل شہباز شریف مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ صداولہ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں مسلم لیگ نون کے راہنما جاوید لطیف صوبائی وزیر ازما بخاری نوشین افتخار بھی پہنچ گئے اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف چین سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کا موڈل ٹاؤن سیکٹریٹ میں یہ اجلاس ہے اور پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کے لیے لا عمل تیہ کیا جائے گا اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف حسن رزا نے حسن اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب چپٹر کا جو ہے آج اہم اجلاس سیول جو ہے ان کا مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکٹریٹریٹ میں منقض ہونے جا رہا ہے کچھ ہی دیر بعد بقاعدہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا اور مسلم لیگ نون کے صدر جو اس وقت ہیں اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف وہ اسلامباد سے لاہور مالٹن اپنی رہاشگاہ تو پہنچی چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سیکٹریٹریٹر پہنچے دے جہاں پر بقاعدہ طور پر آغاز ہوگا آج اجلاس بلانے کے مقصد جو ہے وہ چار بتایا جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جو اختلافات چلے جا رہے تھے جس میں میاں جویز لطیف رانہ صدا اللہ صاحب جو تحفظات سامنے رکھ رہے تھے ان معاملات کو بہتر بنانا ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کرنا ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ پارٹی کو منظم کرنے اور جو گلے شکے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کے درمیان اس کو ختم کر کے پارٹی کو منظم کرنا ہے اور اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی صدارت کا جو معاملہ ہے وہ شباز شریف سے لے کر واپس جو ہے وہ نواز شریف کے سپرد کرنا ہے اس کے لیے آج بتایا جا رہا ہے کہ شاید قرارداد بھی پیش کی جائے گی ابھی جو ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں آہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی پہنچے ہیں اور بقاعدہ طور پہ وہ اس سارے معاملات میں رکھیں گے کہ آج ان کا پہنچنے کا کیا معاملہ ہے اور آہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اسے ہم بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آج جو ہے ملک احمد خان صاحب سے بات کی جا کی جا سکے آسلام علیکم ملک صاحب کیا حالہ خیریہ سے آج آپ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے آہ ایک تو پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا بڑے فیصلے متوقع ہیں ہی میں تو رانہ سناؤللہ خان آئے ان سے ملنے کے لیے آئے ہوں اجلاس کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں وہ پھر اس کے بعد آپ سے جو متعلقہ ہوں گے سپوکس پرسن وہ بات کر لیں گے میں تو ایم جسٹ کم اوگو ٹو میٹ رانہ سناؤللہ خان ارس ہو گئے تھا میں نے ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو ایک تو نیشنل اسمبلی اینڈ ایک سو بتیس میں بڑا ایک مارکہ مارا وہ آپ کا پرانا ووٹر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ایک اس پر فرمائیے گا اور دوسرا گندم سکینڈل جو آپ نے اس معاملے کو اٹھایا وہ ہمیشہ سے دنیا ٹی وی نے اس معاملے کو اجاگر کیا اور آپ نے اس کو جس سنجیدگی سے لیا اور کسانوں کے ساتھ کرے ہوئے آپ کیا سمجھتے حکومت اس پر کوئی نظر سانی کرے گی دیکھیں حسن میں اس وقت اس مشکل صورتحال میں دعا گو ہوں کہ فارمر کے لیے حکومت کی جو ایفرٹس ہیں وہ سنسیرلی کامیاب ہو جائیں اب اس میں کوئی شک نہیں پچھلے سال کی ساری ویٹ پڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک بھڑی ایمپورٹڈ ویٹ جو ریلیزز ہونی تھیں وہ ایمپورٹڈ ویٹ کی صورت میں ملز کے پاس چلے گئیں تو یہ اب ایک کیچ ٹونٹی ٹو ہے لیکن فارمر کا گورنمنٹ کا ریزولو ہے اور چیف منسٹر is قائٹ کلیر کہ جنون فارمر کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ اور بیچ میں جو انٹرسٹ گروپس ہیں کوئی مافیاز ہیں کوئی میڈل مین کے جو رولز ہیں ان کو اگر وہ ریڈیوز کرتی ہیں تو اچھی بات ہے دوسرا جو قصور کا انتخاب ہوا اس میں آپ سمجھتے کہ پہلے تو ووٹر آرڈی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا اب دوبارہ زمنی انتخابات میں ووٹر آٹیچ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ تو ویسی آپ کا حلقہ تھا آپ نے تو توفت پیش کیا تھا شباز شریف صاحب کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ٹرسٹ پوزڈ ہے اور اپون می این نواز شریف لیڈرشپ شباز صاحب کی پریمیر شپ پہ اور میڈم مریم کی چیف منسٹر شپ پہ اور انشاءاللہ یہ ڈلیور کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈلیورنس کا اور باتوں کا فرق ہوتا ہے اور ہال مارک آف پی ایم ایل این کے ہمیشہ کرائیسز میں سے نکالا ہے اور اس دفعہ بھی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو بالکل شپ کو اچھا سٹیئر کریں گے انشاءاللہ باتی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں جوے لطیف صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب ایک دوسرے پر تحفظات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹھ مئی پر آٹھ فروری کے انتخابات پر کچھ تحفظات نے پھر اس کے بعد بھی کچھ کے نواز شیف صاحب کا معاملہ اس پر آپ کی کیا رائے ہیں یہ دیکھیں جوید لطیف صاحب کی میں نے بات چیت سنی ہے ان کو احتیاط سے احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور یہ انہوں نے جو بات کی ہے ایبسلوٹلی بیسلس ہے میں اس پہ جو رانہ سناؤلہ کا موقف ہے اس کی بھرپور انداز سے تائید کرتا ہوں اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب جسا سپیکر پجاب سمبلی کے طور پر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح ان کا خیال ہے کہ وہ مسلم لی گنون کو بھی بہتر بنانے میں ایک اہم کردار دا کریں گے یہ سپیکر پجاب سمبلی یہاں پر پہنچے ہیں صاحب ظاہر ہے کہ یہ جلاس میں بھی وہ شرکت تو کریں گے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو مسلم لی گنون پنجاب کے صدر ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں کچھ اور بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کچھ اور بھی مسلم لی گنون کے جو سینر رہنماں ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں سبائی وزیر بھی یہاں پر پہنچے ہیں جس میں خواجہ سلمار رفیق ہے عزمہ بخاری صاحبہ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے اسی جلاس میں شرکت کرنے کے لیے آج یہ جلاس مسلم لی گنون کا اس لیے جو ہے وہ اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ صدارت کا جو معاملہ ہے مسلم لی کے سپورٹ کرنی ہے وہ اس لیے شباشہ سلمار رہے ہیں بہت شکریہ حسن سپیشل وائل لائف سکوڈ کی شادرہ موٹر پر کاروائی اور سمگل کیے جانے والے جنگلی پرندوں کی بڑی کھے پکڑ لی گئی ہے پانچ ہزار سے زائے تحفظ شدہ جنگلی پرندے سرگودہ سے لاہور سمگل کیے گئے تھے آپ کو بتائیں کہ سپیشل وائل لائف سکوڈ کی شادرہ موٹر پر یہ کاروائی ہے سمگل کیے جانے والے جنگلی گودہ سے لاہور سمگل کیے گئے تھے اہم ترین خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپیشل وائل لائف سکوڈ کی شادرہ موٹر پر یہ کاروائی ہے اور سمگل کیے جانے والے جنگلی پرندوں کی بڑی کھے پکڑ لی ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے سامیہ سعید نے جی سامیہ جی بالکل صبح بھر میں وائل لائف کا غیر قانونی جنگلی جانبیوں پرندوں کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف جو گریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے سینئر وزیر مریم اور انزیب کی ہدایت پر وائل لائف کا خصوصی سکوڈ صبح بھر میں کوبنگ آپریشن جو ہے وہ کر رہا ہے ڈی جی وائل لائف مدسر ریاض ملک صبح بھر میں کوبنگ آپریشن کی براہرات خود نگرانی کر رہے ہیں ڈی جی وائل لائف کے ہدایت پر سپیشل وائل لائف سکوڈ کی رات شادرہ مور پر جو ہے وہ بڑی کاروائی کی گئی ناکا بندی کے دوران سمگل ہو کر آنے والے جنگلی پرندوں کی بہت بڑی خفت کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا پانچ ہزار سے زائد صحفوص جدہ جنگلی جو پرندے سے وہ سرگودہ سے لاہور بھیجے جا رہے تھے پکڑ جانے والے پرندوں میں جو ہے وہ جو پرندے ہیں وہ شامل ہیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی جو مجرموں کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ پنجاب یونیورسٹی نے طویل عرصے سے زیرے التباہ ٹی ٹی ایس اساتذہ کے سیلیکشن بورڈ شروع کر دئے اساتذہ کے سیلیکشن بورڈ کے آگاز پر ہی تحفظہ سامنے آ گئے اساتذہ کا یونیورسٹی انتظامیہ سے التباہ کر شکار تمام بورڈ جلد منقید کرانے کا یہ مطالبہ ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے طویل عرصہ سے زیرے التباہ ٹی ٹی ایس اساتذہ کے سیلیکشن بورڈ شروع کر دئیے ہیں اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے آتف پرویز نے مزید جانتے ہیں جی آتف آجی ملکل پنجاب یونیورسٹی نے طویل عرصے سے زیرے التباہ ٹی ٹی ایس اساتذہ کی سیلیکشن بورڈ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اساتذہ کے سیلیکشن بورڈ جو شروع ہیں تو اس پر ہی جو اساتذہ کی جو یونین ہے دیمک سٹاف ایسپیشن اس کی جانے سے بھی تحافظات کا اظہار کیا گیا ہے یونیورسٹی اساتذہ کے قائم مقام وائیس شاہسٹر کو اپنی سیلیکشن بطور پہلا کیس منظور کرنے پر تحافظات کا اظہار کیا گیا ہے اور قائم مقام وائیس شاہسٹر کی ٹی ٹی ایس سے تینیو ٹریک پروفیسر منظوری ہو گئی ہے پانچ ایسوسیٹ اور ایک سیسٹر پروفیسر کی جو ہے وہ ترقی ہوئی اساتذہ کا یونیورسٹی انٹرامیہ سے التوا کا شکار تمام بورڈ جلد منقض کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ساتھی بھی کہا گیا ہے کہ ڈی ٹی ایس جو ہے ان کی اساتذہ کے جو سیلیکشن بوٹ رکے ہوئے تھے دوزار سکیٹ وائیس سے ان کو بھی پوری طور پر منقض کیا گیا ہے یونیورسٹی انٹرامیہ کی اساتذہ کو مرحلہ واس بورڈ منقض کروانے کی یقینہاری کروائی دے گی ٹھیک ہے عاطف بہت شکریہ